کہ میں آپ کا انداز نہیں اچھا یہ وہ یا یا آپ کرتے رہے تو ہیٹ کرتے رہے نو پرابلم آپ کا حق بنتا ہیٹ کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ہو آپ ٹک ٹک ہوں گے رحمد اللہ آپ کا بار بھی ٹک ٹک ہے تو ہیار آج آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کرنا ہے اگر آپ تھامنیل دیکھیں ویڈیو تک کہیں تو ویڈیو رازمی دیکھیں گا کیونکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا کیونکہ 9 فیبرری کو میسر کیا حادثہ سال پہلے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو متانہ کے حاج آپ کے باہر لائلش لے لی کیونکہ دوب نکلی ہوئی ہے آپ کے باہر لائلش لی ہے کہ کیپ پین کے ویڈیو بنائی جائیں اور جب میں باہر نکلوں تو اتنی زیادہ تھندے اتنی زیادہ تھندے ہوا چل رہی ہے تو سچی میں پورا محول ہی نہیں ہے ہوا نے حراب کر دیا سارا مزا خراب ہو گیا تو ابھی کام ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تو اگر آپ نئے ہیں تو لائک شیئر کومنٹ لازمی سبسکرائب کریں گا آپ کے بہنے تھاؤزن سبسکرائب ریچ کرنا ہے انشاءاللہ سے تو آج کب لگ کرتے ہیں جی شروع میرے صحیح گلتی ہوگی ہے نا آئندہ گلتی نہیں ہوں اتنی زیادہ ہوا چل رہی ہے ماشواللہ سے دوپ نکلے ہوئی ہے فل دوپ نکلے ہوئی ہے نا مزے با دی پر اتنی زیادہ تھنڈ ہے نا اتنی زیادہ سردی ہے ابھی میں یہاں پر یہ فیکٹری ایری ہے ہماری سوٹی کا سوالہ اللہ یہاں دیکھ سکتا ہے پورا اس کے پیچھے تو نہیں کبھی فیکٹری ہے جہاں پر کیرمیکل ہوگا ہے بانتے ہیں ساری چیزیں اب ہم اتنی زیادہ سے دیکھوں کیاں سے نکلتے ہیں اسلام علیکم بابر بھائی علیکم اسلام کیا رہے بابر بھائی الحمدللہ آپ سنائے ٹھاکے اللہ شکر ہے یہاں راجنہ میں بندے اندسنوں پر یہاں تو انہوں شاید یاد ہونا ہے پچھلے سال نو تریح نو کیا جتو انہوں یاد آندہ تے کبھولی رکھے ہو بندے انہوں میں دسنا ہے او دو پتہ مینا بہت بڑھا آج سا آجا یاد جے نا نہیں منہوں یاد نہیں ہے یاد کر رہا تھوڑا ہے یاد آگیا پھر چھلو آپ پھئی دسنا ہے کدھر بیسے چھلو ہون دی یہ ابھی آپ کو آرڈر پھیکپ کرنا ہے یہ اپر آپ کو چل گیا ہوگے یہاں پر یہ رہا ہے تو آپ لوگ ویڈیو سکیپ نہ کریں میں بھی تھوڑا سا کام کرلوں آپ کو تو پتہ میں یہ کام کرتا ہوں سازار ڈلیوری جاپ اور ریسٹوینٹ میں تو ویڈیو سکیپ نہیں کرنی انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں یہ گلاب پہنا ہوں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ آریو بھائی جانا آگے جی کہہ رہے ہیں کہ کھر رہے ہیں بندیاں نہیں پھتا ہے کہ بھائی ٹھوڑا ہی تشکیہ دیکھ نہ کھر رہا ہے ہوا چال رہی ہے اتنی زیادہ ٹھینڈر مائنس پہ دیپریچرہ زیرو پہ اور وہ ہوا اوپر ساتھ ساتھ کھا نا پہ سٹارٹ ہوگی چھوٹی چھوٹی خواری اتنی ہو نسٹر نہیں ہاری تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ کا باہرہ ابھی کام سے فری ہو کے گھر میں آئے ہو اتنی زیادہ ٹھینڈ میں آئی ہے اتنی زیادہ میں جا رہا ہوں بھی اوپر جا کے سوتے ہیں رات کے پارا کا ٹائپ ہو گیا ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ صبح بات میں آپ لوگوں کو برف دکھانا چاہ رہا تھا بھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے صبح انشاءاللہ دیکھیں گے برف آئی تو ماشاءاللہ سے گود مارننگ سب بندوں ان کو مارننگ ہو گئی ہے بہت پیاری سی دوب نکل آئی ہے تو یہ آپ کا بھائی فریش فریش ماشاءاللہ نا حاکر نکل ہے تازہ تازہ تو آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا تھا آرلہ 9 فیبرری تو آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا جو میرے ساتھ اس دن 2022 میں ہوا تھا کہ ایسا واقعہ شاید جس کا میری فیملی کو پتا ہے یا میرے ریلیٹیوز جو پاکستان مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے اس رات کے کہنا میں رات کا ٹائم تھا آج اب رات ہونی ہے ایک سال پہلے میں آرڈر کرنے گیا تھا یہ میں فیک کہانی نہیں بنائی جو میرے ساتھ ہوئے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو میں آرڈر کرنے گیا آرڈر کر کے جب میں واپس آیا نا تو میں گر گیا سائیکل پہ تھا گرا تو جو کونی بل گرنا ہوتا ہے نا یہ جیسے کہتے ہیں اس کے بل گرا نیچے تو میری کوہنی یہاں سے ٹوٹ گئی نا یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا آہ نشان بنا ہوئے ابھی تو یہ ختم ہو گیا یہ سارا نا تو میں گرا یہاں سے میری کوہنی ٹوٹ گئی نا جب وہ ٹوٹی نا تو مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے تب زندگی ایسے لگی جیسے نا ایک دم سے سارا کوئی سٹاپ ہو گیا میرا نا باٹ ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمیں تو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا جو اللہ نے لکھا ہوا ہماری زندگی میں وہ ہی ہونا تھا اس دن وہ ہوا تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں تب میں اتنا زیادہ میں اتنا زیادہ رویا تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں تھی ساری کے میرے ساتھ ہوا کیا ہے اچانک سے سارا کچھ ہو گیا نا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس دن میرے بابا کہنا پاکستان سے آئے تھے اس ہی دن آئے تھے مارننگ کو میں ائرپورٹ لینے گیا ان کو تو رات کے میرے ساتھ یہ واقع ہو گیا تو میں بھی اتنا زیادہ پریشان کی میرے ساتھ ہو گیا گیا پھر آپ لوگوں سے شیئر کرنا میں نے ایمبولنس کو کال کی میرے دوست ساتھ تھے الحمدللہ بابر بابر تھا ایسن بھائی تھے اور تو یہ سارے ساتھ تھے نا لوگ تو انہوں نے میری ہیلپ کی کیا نام ہے کیا نام ہے بول گیا ہیلپ کی ایمبولنس کو کال کی ایمبولنس آئی اس نے میرا چیک اپ کیا پھر مجھے ہوسپیٹل میں لے گئے نا ہوسپیٹل رات کے گیارہ وجہ کا ٹائم تھا نہ تو اس ٹائم میرے ساتھ کوئی تھا ہمیرا فیملی ممبر کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات آپ کو تو پتہ جیسے خراب تھے بٹ یہ کہ اس دن اس رات کو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں اتنا زیادہ پریشان تھا میرا بازو ظاہر ہے یہ جگہ میری ہیل نہیں دی رہی نا ایسے اس کو میں نے پیٹ پر رکھا ہوا تھا تو ساری رات میں نے رو کے گزاری تو صبح پانچ بجے تک میں ایسے رہا نہ مجھے نیند آئی نہ کوئی نہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو دو دن مجھے انہوں نے امرجنسی وارڈ اس میں رکھا نہ میرا چیک اپ کیا نہ کچھ دن چیک اپ کر کے سارے ایکس ریویرہ کر کے ایوریتنگ مجھے انہوں نے روم میں شیفٹ کر دیا وہاں پہ مجھے تھوڑی سی ریالٹی نظر آئی دنیا کی جب میں نے دیکھا نہیں یہاں پہ جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں کیونکہ گورے لوگ اپنے ماں واپ کا جب یہ بڑے ہو جاتے اتنا حیال نہیں رکھتے میں نے ان گوروں کو روپتے ہوا دیکھا ہے وہ بیچارے سسکیاں لے رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آئے ہمارے ساتھ بات کرے بٹ میں ان صاحب میں ظاہرت میری اوی ٹونٹی ارز اول ہوں لازٹ یئر نائنٹین کا تھا تو تب میں ان سے میں نے کوشش کی بات کرنے کی جیسے میرے بھی ظاہرت نانی نانا دادی دادا الحمدللہ پاکستان میں ہیں تو مجھے فیل آئی کہ وہ بھی ظاہرت بڑے ہیں تو یہ بڑے لوگ یہاں پہ ہاسپیٹل میں ہیں تو ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے نہ ان کو ان کے بچے دیکھنے آتے ہیں نہ ان کے جو تینا نوازتے نوازتے ہیں وہ بھی دیکھنے نہیں آتے ہیں تو اتنا بڑا فیل ہو رہا تھا نا دن یہ سارا سسٹم پندرہ دن تک چلا ہم نے آپریشن کیا اس میں جو بازو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے فیکچر جیسے میں نے پہلے دیکھایا ہے اس میں انہوں نے راڈ ڈال دیا نا تو وہ راڈ کی وجہ سے میں پورے تین مہینے تک تب رمضان سٹارٹ ہو گئے پچھلے سال تین مہینے تک میں نے اس بازو کو ایسے رکھا نا جیسے یہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں پوسٹر نا جب انہوں نے ختم کیا سارا کچھ تو اس کو میں نے آرام آرام سے بازو کوئی مومنٹ سٹارٹ کر دی پھر اگر میں نے اپنے کام سٹارٹ کر دی باٹ یہ کہ الحمدللہ میں بالکل اب فٹ ہوں وہ جو واقعہ اس رات کو ہوا تھا وہ ابھی تک میں نہیں بولتا آج کیونکہ نائن تھا فیبرری ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جائے تو اس شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی یادگیری رہتی ہے یوٹیوب پہ بھی رہ گی ہمیشہ کی ہمیشہ کے لیے اور جن لوگوں کو نہیں تھا پتہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا تو آئی ہوگ یہ ولوگ میں نے تھوڑا سا مجھے نہیں پتہ لمبا ہو گئی ہے چھوٹا ہے تو میں اس کو جب بات میں ایڈٹ کریں گا تابعی مجھے پتہ چلے گا تو اگر آپ لوگوں نے لاسٹ والے ولوگ نہیں دیکھے وہ آپ لازمی جائے کہ دیکھ لی جائے اگر آپ اس چینل پر نئے آئیں تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور تو کچھ نہیں جب کل والا ولوگ آئے گا وہ تھوڑا سا میں کوشش کر رہا ہوں سپیشل بنانے کی وہ بھی آپ کو کل پتہ چل جائے گی انشاءاللہ سے تو اگر جو لوگوں کو میری جن لوگوں کو میری بات نہیں اچھی لگتی جو کہتے ہیں کہ آپ کا انداز نہیں اچھا یہ ہو یا یا آپ کرتے رہے ہیں تو ہیٹ کرتے رہے ہیں نو پرابلم آپ کا حق بنتا ہے ہیٹ کرنا تو ملتے ہیں نئے ولوگ میں آپ دعاوں میں یاد رکھی گا اور آپ خب دلنا اسلام علیکم ورحمہ